السلام علیکم ڈیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں بات کرنا جا رہا ہوں کہ پیپس پارٹی کو حکومت میں رکھنے کے لیے کیا آفر دی جا رہی ہے اور وہ کتنی بڑی آفر ہے اور کیا آفر ہے لیکن پھر بھی پیپس پارٹی ابھی تک ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہی ہے اس آفر کو آخر ایسا اس آفر میں کیا ہے جس کے تحت پاکستان پیپس پارٹی کو سندھ دیا جا رہا ہے مرکز دیا جا رہا ہے پنجاب میں ایک امپریہنسف قسم کا ان کو پاور دیا جا رہا ہے خیبر پکتون کا ایسلوٹلی ان کو دیا جا رہا ہے بلوچستان میں پاور دیا جا رہا ہے پھر آگے کشمیر اور گلگت بلکستان کی یقین دیانیاں اور کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے گزارش کرے کے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بکس میں رائپ نہیں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو چینل کیسا لگا اچھا تھا برا تھا یا بہت زیادہ برا ڈسکرپشن میں نیچے آپ کو لنک نظر آ رہے ہوں گے واتسپ چینل کا فیس بک کا ٹیوٹر انسٹاگرام کا تو کارڈلی ان کو فالو کر لیں تھا کہ آپ تک بروقت خبریں پہنچتی رہے مختلف ذرائع سے بہت شکریہ جی ہاں پاکستان پیپس پارٹی ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا خاص طور پر جو پاور کی پولیٹکس کرتی ہے پاور پولیٹکس اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پالیمان کی پولیٹکس کرتے ہیں یہ ایک ہوتا ہے پالیمان سے ہٹکا پولیٹکس کرتے ہیں میں آپ کو پہلے سمجھا دوں پاور پولیٹکس اور دیگر پولیٹکس کے بارے میں جتنی قوم پر اس جماعتیں ہیں چاہے وہ سندھ کیوں پنجاب کیوں اور کچھ شاید کے اکیپی وغیرہ کی بھی ہوں تو وہ پاور پولیٹکس نہیں کرتی وہ نظریات کے پولیٹکس کرتی ہیں کہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے وہ جدو جہد کرتے ہیں اور مختلف ان کے ایشیوز ہوتے ہیں مختلف نظریات ہیں الگ الگ ہیں اور ایک پاور پولیٹکس کہلاتی ہے جیسے کہ پیپس پارٹی پی ٹی آئی ایم کی ایم نون لیگ یہ ساری یہ پاور پولیٹکس فضل الرحمان جماعت اسلامی یہ ساری پاور پولیٹکس کہلاتی ہے یہ تمام تو جو بھی پاور پولیٹکس کرتا ہے اس کی پہلی ترجی ہوتی ہے الیکشن میں حصہ لینا اور اس میں جیتنا اور اقتدار میں آنا اور اقتدار میں آ کر میں پازیٹیولی بات کروں عوام کے مسائل حل کرنا عوام تک اپنے کام کی کارکردگی پہنچانا ان کے دل جیتنا اور اگلے الیکشن میں دوبارہ جانا یہ سیدھے سے ایک فارمولہ یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے تو پیپس پارٹی کو جب اتنی بڑی آفر آ رہی ہے پھر بھی وہ گوہمہ گوہ کی کیفیت میں کہ کیوں ہم ایک سیپٹ نہ کریں جس کی وجہ سے بلاول اور زرداری صاحب میں بھی اقتلافات ہوئے اور کسی اب تک تھوڑے بہت ہوئے اقتلافات آیا رائے چینج دونوں میں باپ بیٹوں میں کہہ سکتے ہیں تو وہ کیا کہا جا رہا ہے وہ ایکچولی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کریں اس کو ریموف کر دیں اور اگر ریموف نہیں کرتے تو کم از کم اس میں کافی حد تک ترمیم کر دی جائے اور اس میں اقتیارات کا جو توازن ہے اس کو بقول ان لوگوں کے اقتیارات کا توازن اس وقت بگڑ چکا ہے اس کو بہتر کر دیں اور اس کو کس طرح بہتر کریں میں پہلے سمجھا دوں تھوڑا سا کہ اٹھارویں ترمیم کا نام سب لوگوں نے سنا ہوگا ایکچول اٹھارویں ترمیم ویسے تو ایک بڑی کمپریہنسیف قسم کی تھی بہت ساری چیزیں اس میں تھے تھی شاید بہت لمبا پروگرام ہو جائے لیکن چیدہ چیدہ میں بتا دو جس چیز پر ایشیو آتا ہے یا جس چیز پر اس کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے وہ کیا چیز تھی دیکھیں ایک تھی کنکرنگ لسٹ کہلاتی تھی پہلے اب تو وہ ختم کر دی ہے میرا کہل میں کچھ ستہیس کے قریب محکمہ ایسے تھے کہ جہاں پر وفاق اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے تھے میں ایکزمپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے پولیسنگ تھا جیسے کہ آپ کا ہیلتھ تھا جیسے کہ ایجوکیشن تھا جیسے کہ اسپورٹس تھا جیسے کہ اس ٹائپ کے کمیونیوکیشن تھا جیسے کہ اسے جو پاپولیشن تھا اس قسم کے محکمہ تھے جس پر دونوں قانون سازی کر سکتے تھے اور دونوں پولیسیز بنا سکتے تھے اور بناتے تھے سیپرٹ سیپرٹ سے مراد یہ ہے کہ مرکز کی اپنی ہوتی تھی لیکن مرکز والی کو ظاہرے صوبوں نے فالو کرنا تو ہر صوبے کی سیپرٹ سیپرٹ ہوتی تھی لیکن مرکز سے ٹکراؤں میں نہیں ہو سکتی تھی یہ چیز تھی اور ہر صوبے کی الگ ہوتی تھی تو یہ چیزیں جب اٹھارویں ترمیم میں اس کو سرے سے ختم کر دیا گیا اور جو صوبے کے محکمہ تھے وہ سارے کے سارے صوبے کے مکمل اکتیار میں چلے گئے کہ اس کا اکتیار صرف اور صرف صوبے کے پاس ہوگا اور جو مرکز کے ہیں وہ صرف اس کا پیورلی مرکز کے پاس ہوگا اب صوبے کے پاس جیسے کہ ہیلتھ ٹوٹل صوبے کا یا پولیسنگ امن امان رینجرز بھی یعنی کہ صوبے کی مرضی کے بغیر نہیں آسکتی مرکز نہیں بھیج سکتا کہیں پر اسی طرح ہیلتھ ایڈیوکیشن یہ ساری چیزیں لوکل باڈی یہ سب چیزیں صوبے کی ملکیت ہوگئے ہر صوبے کے صرف سندھ کے لیے نہیں تھا پنجاب میں بھی خیبر پکتنگا بلوچستان ہر صوبے کے لیے چاروں صوبوں کے لیے اچھا جو چیز مرکز جیسے خارجہ پولیسی ہوگئی یا آپ کے جو ہے کرنسی ہوگئی یا دفاعی امور ہوگئے یا اس قسم کے جو معاملات ہیں پالیمانی امور آئین سازی اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ وفاق کے پاس چلے گئے تو اس سے کافی ان لوگوں کا خیالے کے بگاڑ پیدا ہوا کیونکہ نیچے جو پاور ڈیزول کرنے تھے تو وہ جو ہے پاور نہیں ہو سکے اس طرح لوکل باڈیز کو اور شہری حکومت کو اس طرح نہیں جا سکے پاور جس طرح جانے چاہیے تھے تو اور صوبے کے پاس آگئے اور اس کے بعد صوبے میں ساکت ہو گئے اور مرکز سے پھر لیکن نیچے نہیں گئے تو جب یہ ساری چیز ہیتی تو اب ان کا خیالے کے کچھ جو ہے نیچے چلے جائیں لوکل باڈیز پہ اور کچھ واپس اوپر چلے جائیں مرکز میں تاکہ بیلنس ہو جائے ساری چیز اور ایکوال ہو جائے تو اس ساری صورتحال میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ خود اس چیز کو ترمیم کر سکتے ہیں آپ خود اس کو ترمیم کر کے اس چیز کو انڈو کر کے اس کو ہٹا دیں تو ہم آپ کو اقتدار میں لانے کے زمانت دے سکتے ہیں یا آپ کے لئے محول سازگار بنا سکتے ہیں دوسری صورت میں اگر آپ کے لئے زیادہ مشکل ہے ظاہر اسی بات ہے پیپاس پارٹی چیز کا کریڈٹ لیتی ہے ٹھیک ہے بہت ساروں کو اچھا ہی نہیں لگتی ہوگی اٹھارویں ترمیم لیکن پیپاس پارٹی کا تو نعرہ زائر ہے اٹھارویں ترمیم ایک وہ اپنا کریڈٹ لیتے ہیں تو کم از کم جب اس میں ترمیم ایک ہو رہی ہو آپ اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنا اس کا نام نہ دیں لیکن ترمیم میں ہماری ہیلپ کریں کیونکہ ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے ہوتی ہے اور ٹو تھرڈ میجارٹی کے لیے ظاہر ہے اگر نون لیگ بھی حکومت میں آتی ہے تو پیپاس پارٹی کی حمایت کے بغیر وہ نہیں کر سکتی تو آپ اس کو ہماری آئینی ترمیم میں مدد کریں اور اس میں تھوڑی ترمیم کر کے جائیں تو اس کے بدلے آپ کو کم از کم سندھ میں ہم حکومت دے سکتے ہیں اور آپ کے لئے اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور اگر آپ ساری ترمیم کریں تو آپ کو مرکز بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ پیغام دیا گیا ہے اب اس حوالے سے یہ ظاہری سی بات ہے پیپاس پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے اور بڑا مشکل ترین فیصلہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپاس پارٹی اب یہ سوچ رہی ہے کہ اگر مرکز میں آج حکومت مل بھی جائے جیسے امران کھان صاحب کو ملی تھی ساڑھے تین سال کے بعد پونے چار سال کے بعد ان کو چلتا کیا یا نواز شریف کے بعد تو صوبے میں اٹلیسٹ کے ان کی حکومت ہو مضبوط حکومت ہو جو مرکز نہ ہلا سکے ایسی حکومت ہونی چاہیے تو کم از کم وہ اپنے سروائف کی جنگ لڑ سکیں جیسے انہوں نے اٹھارہ سے جو ہے بائس تک ایزی لی پیپاس پارٹی نے گزار لے نون لکھ کے لیے بڑا وہ مشکل اور کٹھن ٹائم تھا تو وہ یہ چاہتے ہیں اسی طرح اگر نیچے کی سطح پر دے دیئے تو جو مہر گاراچی مہر حدراباد یا کیا کہتا ہے اس طرح کے جو ہوں گے تو وہ بھی ظاہری سی بات ان کے حد سے کافیت تک نکل جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے کس کام کا اگر آئندہ ہماری صوبے میں حکومت کسی طرح بن بھی جائے تو ہمارے کس کام کی لیکن اس وقت وہ پیپاس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہم نیچے اکتیارات دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ نیچے اکتیارات دینے سے پیپاس پارٹی کو فائدہ ہے کیونکہ صوبے میں جتنی بھی سندھ میں اگر آپ بات کریں تو سندھ کے تمام میئرز جو ہیں وہ پیپاس پارٹی کے تمام چیئرمن پیپاس پارٹی کے ہیں اور سب لوگ پیپاس پارٹی کے تو اس میں ان کو فائدہ ہے لیکن اگر پنجاب میں بھی کچھ ہکے دکھے ان کے ہیں تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہے لیکن وہ اوپر مرکز میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مرکز کی طرف دیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ کہ سب کچھ ان کے حاصل نکل جائے تو یہی وجہ ہے اگر یہی چیز تے ہونا باقی ہے اس وقت اور اسی چیز کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں یہی ساری چیزیں بنیادی کہ اگر یہ معاملہ تے ہو گیا پیپاس پارٹی نے اگری کر لیا تو پھر ان کے ہاتھ میں حکومت جائے گی اور اگر ڈیس اگری کرتی ہے تو پھر ڈیفنیٹلی نون لکھ کے پاس جائے گیا اور جو اہم کیوم پاکستان ہے وہ دونوں میں جس کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ ہوگی اور عمران خان کو تو ظاہر ہے بلکل ہی الگ رکھنا ہے اور کسی بھی طرح ان کو نہیں آنے دینا ہے یہ سارا سیٹ اپ تیار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید کچھ خبروں کی جیسے ہی تزدیق ہوئی گی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا آپ سے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا ترمی ترمیوں کو ختم کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور ختم کر کے مرکز کے اکتیارات بڑھانے چاہیے یا لوکل سطا کی اکتیارات بڑھانے چاہیے جو بھی آپ کے رائے ہو اس حوالے سے ضرور دیجئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ